اسلام علیکم درستو میں ہوں ماجد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کی ایک بہت بڑی اپلیکیشن ایزی پیسہ کے بارے میں ایزی پیسہ کے کروڑوں یوزرز ہیں اور ایزی پیسہ نے بخیر بتائے کون کونسی ایسی تبدیلیاں کر دی ہیں کہ جس کے بعد شاید آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ آئندہ مستقبل کے اندر ایزی پیسہ کو استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے اس طرح کی تمام ایسی معلومات جو ایزی پیسہ کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے جو ایزی پیسہ نے حال ہی میں کچھ دن پہلے وہ ایسی تمام تبدیلیاں کی ہیں اپنی اپلیکیشن کے اندر کہ جن کے بارے میں شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اب آپ کو یہ تمام تبدیلیوں کے ساتھ ہی ایزی پیسہ کی اپلیکیشن استعمال کرنی پڑے گی لیکن وہ تبدیلیاں کون سی ہیں اور کیا اس کے بعد آپ ایزی پیسہ کی اپلیکیشن استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے اس چیز کا فیصلہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیجئے گا تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کا جو بٹن ہے وہ بھی دبا لیجیے جی تو میں بات کر رہا ہوں ایزی پیسہ اپلیکیشن کی ایزی پیسہ اپلیکیشن کے اندر پچھلے کچھ دنوں کے اندر ایسی بڑی بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں کہ جس کے بعد شاید آپ ایزی پیسہ کی اپلیکیشن کو استعمال کرنا چھوڑ دیں یا پھر آپ کسی بھی اور چینل کے پر منتقل ہو جائیں وہاں کچھ دیو ہے کہ ایزی پیسہ نے اماؤنٹ کی ایک لیمٹ سیٹ کر دی ہے کہ آپ ایک خاص tir سے زیادہ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے بنک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر نہیں کر سکتے پہلے آپ کے پاس یہ فری موو موجود تھا ہم کہ آپ جتنے بھی پیسے چاہتے تھے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے بنک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر لیتے تھے اور لوگ عموماً بڑے دو دراز ڈراز سے جا کسی بھی جگہ سے پیسے اندر پیسہ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کرتے تھے اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے اس کے بعد دو منٹ لگتے تھے اور اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتے تھے اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ آسانی سے بینک اکاؤنٹ کے ثلو اپنے پیسوں کو استعمال میں لے آتے تھے کیونکہ بینک اکاؤنٹ کی جو ایٹی ایمز ہیں وہ ہر گلی محلے کے اندر موجود ہوتی ہیں اور آپ آسانی سے پیسوں کو ویڈراؤ کر کے اپنے استعمال میں لے آتے تھے لیکن اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور آپ ایزی پیسہ نے کیا یہ کہ اپنا ڈیبیٹ کارڈ لوگوں کو دینا سٹارٹ کر دیا کہ ہمارا جو ایزی پیسہ ہے وہ ایک بینک بن جائے بینک تو ایسے بن چکا ہے تو اب ہو یہ کہ لوگ ہمارا ہی ڈیبیٹ کارڈ استعمال کریں ہمارے ہی ڈیبیٹ کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے ویڈراؤ کریں اور جو بھی شاپنگ کرنی ہے جو بھی کام کرنے ہیں وہ ہمارے ڈیبیٹ کارڈ کے ثروع اور ہمارے اکاؤنٹ کے ثروع ہونے چاہیے کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں یوزرز ایزی پیسہ کی اپلیکیشن کے اندر پیسے تو ٹرانسفر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ایزی پیسہ کو کوئی خاص پرافٹ نہیں ہوتا ہے یا شاید اتنا پرافٹ نہیں ہوتا ہے جتنا پرافٹ ان کو ہو سکتا ہے تو انہوں نے اسی وجہ سے لیمٹ سیٹ کرنے کا معاملہ کیا اور انہوں نے پانچ ہزار روپے کی لیمٹ سیٹ کر دی اگر آپ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو اونلی فائیو تھاوزنڈ روپیز آ منت ہے یعنی کہ ایک مہینے کے اندر آپ پانچ ہزار روپے سے زیادہ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں لوگ ڈائریکٹلی یا تو بینک اکاؤنٹ کے اندر بھیجیں گے یا پھر اگر ایزی پیسہ کی استعمال کرنا چاہیں گے تو ان کو ایزی پیسہ کا ڈیبیٹ کارٹ بھی لینا پڑے گا لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایزی پیسہ کا ڈیبیٹ کارٹ تو آپ لے لیں گے ایزی پیسہ کی ایٹی ایم کی مشینے کہاں پہ آئیں گے ایزی پیسہ کی ایٹی ایم مشینے لگائی گئی ہیں لیکن بہت کم ہیں ہر ایک شہر کے اندر ایک دو یا تین مشینے ہی لگائی گئے ہیں فیلحال اور یہ شاید تارہ بات میں بڑھ تو جائے لیکن لوگوں کے لئے فیلحال مسئلہ ہے کہ لوگ جب بھی کسی اور ایٹی ایم کے اوپر ازی پیسہ کے ڈیبیٹ کارٹ سعمال کریں گے تو ان کی کٹوٹی ہوگی اب اصل جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کچھ عرصہ پہلے ہی تقریباً ایک مہینہ پہلے ورس اپنے اپنی پرائیویسی کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام کسٹمرز کو یہ چیز بتائی کہ بھائی ہم یہ تبدیلی کرنے والے ہیں تاکہ جو ان کے کسٹمرز ہیں اگر وہ آٹھ فروری تک ان کی اپلیکیشن استعمال کریں گے تو اس کے پر ایگری کریں گے اگر نہیں کریں گے تو وہ اس اپلیکیشن کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہیں پر بھی لیکن ازی پیسہ جیسی لوکل اپلیکیشن حانکہ اس کے کوئی یوزر کی تعداد کم نہیں ہے کروڑوں کی تعداد میں اس کے یوزر ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان کو اتنی اکل نہیں آئی ہے کہ کمرز کم ہم اپنے جو یوزر ہیں اپنے جو کسٹمرز ہیں ان لوگوں کو یہ چیز تو بتا دیں کہ بھائی ہم اپنی پولیسی کے اندر یہ بڑی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں کہ آپ پانچ ہزار پیسے زیادہ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے انہوں نے ایسا نہیں کیا ان کو میسج کر کے بھی یا کسی بھی طریقے سے ان کو بتایا جا سکتا تھا ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور میں کچھ دن پہلے بیٹھا ہوا تھا میں نے کچھ پیسے ٹرانسفر کرنے تھے جیسے ہی میں نے ٹرانسفر کرنے کا آپشن استعمال کیا تو مجھے ایک ایرر آیا اور ایرر کے اندر بھی کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے کہ آپ کیوں ٹرانسفر نہیں کر پا رہے ہیں جب بار بار ایرر آتا رہا تو میں نے اسی پیسہ کا جو کسٹمر کیر ہے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہیں ہوئی جانبوچ کے شہر کوئی ایسا انہوں نے ایشیو کر دیا ہے کہ آپ ان سے کال پر بات ہی نہیں کر پا رہے اس ایشیو کے پر اس کے بعد اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا میں نے اپنے اور دوستوں سے جاننے آرے لوگوں سے پوچھا کہ شاہر میری اپلیکیشن کے اندر ایسا مسئلہ آ رہا ہے ایسا مسئلہ میری اپلیکیشن کے اندر نہیں تھا یہ مسئلہ اوورال تھا اور جب میں نے ان کے جو قریبی ان کا سینٹر تھا اس سینٹر کے پر گیا ہوں اور وہاں پہ جا کے میں نے ان کے نمائندے سے بات کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے یہ تبدیلی کر دی اپنی پالیسی جو ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یا تو آپ کے پاس دو آپشن موجود ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ایزی پیسہ کی اپلیکیشن کو استعمال کیجئے اپلیکیشن سے جا کے کسی بھی موبائل شاپ سے ویڈرو کرتے ہیں تو آپ کو ایک بھاری بھر کم ٹریک صدا کرنا پڑتا ہے اور دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ایزی پیسہ کی اپلیکیشن کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اور جتنے بھی لوگ آپ کو پیسے بھیجنے والے ہیں ان کو جہی کہیں کہ بھائی اپنے قریبی بینک کے اندر جائیں اور بینک کے اندر جا کر آپ کو وہاں سے پیسے بھیجیں یہ دو آپشن آپ کے پاس موجود ہیں اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے لئے کونسا آپشن سوٹیبل ہے کیونکہ ایزی پیسہ جو ہے وہ اتنا آسان اب نہیں رہا ایزی پیسہ بھی اپنا جو بزنیس ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم بقاعدہ جو بینکس موجود ہیں پاکستان کے اندر ان کا مقابلہ کریں اور ہمارا ہی ایٹی ایم کارڈ جنی دیویٹ کارڈ استعمال ہونا چاہیے ہمارا ہی کارڈ کے طرح ہر جگہ کے اوپر جو ہے لوگ پیمٹس کریں کیونکہ اگر میں پرسلی اپنی بات کروں تو میں نے اس دن کے بعد سے اس اپلیکیشن کا استعمال بہت ہی کم کر دیا ہے یعنی کہ اگر دو تین ہزار روپے یا ہزار روپے کسی کو بھیجنے ہیں یا لینے ہیں تو وہ تو میں لے لیتا ہوں کہ تھوڑی سی اماؤنٹ میری اپلیکیشن کے اندر پڑی رہتی ہے میں نے کوئی ایزی ایزی لوڈ کرنا ہے یا کسی کو کر کے دینا ہے تو وہ تو کر لیتا ہوں لیکن جیسے ہی میری زیادہ اماؤنٹ آتی ہے تو میں کسی بھی بندے سے یہ زیادہ اماؤنٹ ایزی پیسہ کی اپلیکیشن کے اندر آپ نہیں لے رہا آپ بھی آپ چاہیے یہی کریں گے کیونکہ اگر آپ نے زیادہ اماؤنٹ اس اپلیکیشن کے اندر منگوالی تو وہ اماؤنٹ آپ کی فریز ہو جائے گی اور اس کے بعد اس اماؤنٹ کو یا تو آپ تھوڑے تھوڑے پانچ پانچ ہزار روپے پر منت کر کے اپنی موبائل اپلیکشن جب بینک اکاؤنٹ گنر بھیجیں گے یا پھر آپ کے پاس دوسرا اپشن یہ ہوگا کہ آپ بھاری بھر کم ٹیکس ادا کریں گے اور جا کے ان کی موبائل شاپ سے جا کے پیسے نکلوائیں گے تو اب یہ فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے کہ آپ کونسی اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں یہ تھی وہ تمام معلومات جو ایزی پیسہ کے اپلیکیشن کے مطلق میرے پاس موجود تھی جو میں نے آپ کو بتائیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو اگر آپ کے پاس ایسی کوئی انفرمیشن موجود ہے تو آپ نے کومنٹ کے اندر ضرور بتانا ہے تاکہ آئندہ آنے والی کسی بھی ویڈیو کے اندر میں اس کو بتا سکوں اور لوگوں کا اس کو فائدہ ہو سکے میرے چینل کو دیکھتے رہی ہے اس طرح کے تمام ویڈیوز آپ کو اس پر ملتی رہے گی بیل کپتن ضرور دبا دیجئے اور سبسکرائب کر لیں